اسلام علیکم کیسے ہاں آپ لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہوں کہ اچھا صبح صبح میں اٹھ گئی ہوں صبح صبح میں تب ہی اٹھتی ہوں جب میں نے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے اور میرے کمرے کا حال ہوا ہوتا ہے میں نے اس کو سائیڈ پہ کیا اور میں نے چھپ کر کے اپنا یونیورسٹی کا بیگ نکالیا میں نے کہا اس کو ساف کرنے بیٹھ گنے تو تو یونیورسٹی جانے ہی نہیں ہوگا سب سے پہلے یہ ریجسٹر ڈال لوں گی جس پہ میری دوستوں نے اپنی شکلیں بنائی ہوئے ہیں ان کو جا کے دکھاؤں گی نا اور میں پاس ایک ریجسٹر ہے اس پہ ساری چیزیں نوٹ کرتی ہوں زیادہ ریجسٹر نہیں رکھتی میں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے پاؤچ میں چیزیں اس میں لپ گلوس ہے لپ ٹنٹس یہ چیزیں تو لازمی ہوتی ہیں میرے بیگ میں ٹھیک ہے اور یہ آئی ڈروپس ہے کیونکہ آنکھوں میں بہت جلن ہوتی ہے تنی زیادہ گرمی ہوتی اس کے بعد ایک اور چیز جو لازمی میں گرمیوں میں رکھتی ہے پرفیوم اپنے لئے تو رکھنا ہی چاہیے یار ٹھیک ہے لڑکیوں کو اتنا تیز بغیرہ نہیں لگانا چاہیے اتنی سٹرانگ پرفیوم نہیں لگانا چاہیے لیکن تھوڑا اتنا لگا لینا چاہیے کہ اپنا مطلب اپنے اردگرد کے لوگ بے ہوشنا ہوئے نا ہائیجین کا خیال بھی تو رکھنا ہوتا ہے پھر اپنا میں نے والٹ رکھا اس میں ہماری لکشمی ہوتی ہے کیونکہ ہماری انیور تیار شیئر ہوگی تھی اور میں اپنے کمرے کے دشوار راستوں سے پہنچتے 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 پنی جولری تک پہنچی اور میں نے کہا کہ اب میں جولری پہن لیتی ہوں کیونکہ رنگز میں لازمی پہنتی ہوتی ہے شوک شوک کی بات ہوتی ہے مجھے بہت پسند ہے اور میں پاس اتنا کوئی رنگز کلیکشن میکپ کلیکشن کچھ بھی نہیں ہے بس میں نے تھوڑی بہت چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ لوگ کہتے ہو نا کہ یہ رنگز دکھا دیں یہ دکھا دیں وہ دکھا دیں تو میں میں بتا رہی ہوں یہ پس کچھ بھی نہیں ہے تو میں نے سلور بینگل پہنی ہوئی تھی تو میں نے اس کے ساتھ یہ والی رنگز میچنگ کی ہیں دوسرے ہاتھ سے میں نے یہ والی رنگز پہن لی اور جی بس اس کے بعد جی تیار شہر ہو کہ میں یونیورسٹی چلے گئی اور اتنی گرمی تھی صبح صبح خیر یونیورسٹی پہنچ گئے تھے اور میں آج اتنے دن بعد یونیورسٹی آئی تھی نا اور جی یہ والی دوست میری جو ہے ہمیشہ ہماری کیوٹ کیوٹ چیزیں لے کے آتی ہے ٹھیک ہے پہلے ہ ہمارے لے اتنی دفعہ کیچینز لائی اتنی پیاری پیاری اس کے بعد آج ہمارے لے کیوٹ سے پینز لائی تھی ہے اتنے پیارے تھے اتنے پیارے تھے میں بتا نہیں سکتی ٹھیک ہے اور پھر ہم چار ہیں تو ایک بندہ آیا نہیں ہوا تھا تو اس کا ہم نے رکھتیا باقی ہم تینوں نے اپنے پینز لے لیا یہ بلیک کلر کے تھے اور اس نے انسٹا کے کسی پیج سے آرڈر کی تو یہ بہت کیوٹ تھے اس بک کی تو بہت ہائپ ہے بھائی دی سائلنٹ پیشنٹ اور یہ سنے کافی اچھی بھی ہے میرے پاس گھر میں پڑی ہوئی ہے لیکن میں نے پڑی نہیں ہے ابھی تک میری بہر نے پڑھ کے سٹوری سنایی تھی لیکن میں بھول گئی لیکن اچھے اچھی بکس پڑھنی چاہیے اس کے بعد ہم لوگ یہاں کوریڈور میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ سامنے لکھا ہوا تھا کہ کوریڈور میں کھڑے ہونے منا ہے اور شور کرنا منا ہے تو ہم لوگ بیٹھ کے شور کر رہے تھے ٹھیک ہے نا ہمارے یونیورسٹی والے ہماری زیمداریاں میں بہت یاد کروات اگر پیچھے ورڈز ہو جاتے ہیں پھر اتنا مزا نہیں آتا غلطیاں زادہ ہو جاتی ہیں میں تو ٹریس کر لیتی ہوں بڑی کوئی پرو میں ابھی اتنی نہیں ہوں اب جی ہم نے جو اردو میں لکھا ہے اس کے ہم اراب لگائیں گے تھوڑے بہت دیزائن شیزائن مار دیں گے اور جو انگلیش میں لکھا ہے اس کے اراب کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ویسی کافی دیزائننگ کر دی اور جی میرے ابا جی ایسی کی سروس کر رہے تھے خودی گھر پر مجھے وائبر پکڑا اگر کھڑا گیا ہوتا ہے یہ نیچے سارا کچھڑا ساف کرنا ہے اس بچارے کی حالتیں نہیں چھوڑی بھی اس کے اوپر اتنا زور زور سے پانی لگ رہا تھا لیکن خیر اس طرح کے چھوڑ چھوڑے کام خودی کرنے چاہیے اچھا اس کے بعد میں برگر کھایا اور جو کہ کافی ڈرائے تھا مجھے تھوڑے جوسی چیزی برگر اچھے لگتے ہوتے ہیں اب آتے ہیں جی مین بات پر کہ مجھے پرنٹر کی ضرورت کیوں پڑی اچھا میں نے آرڈرز پ ملتا تو ایک سلپ لگی ہوتی ہے جس پہ آپ کی انفرمیشن اور جو بھیجتا ہے اس کی انفرمیشن لکھی ہوتی ہے تو مجھے یہ پرنٹ باہر سے کروانے پڑتے تھے کیونکہ مجھے آرڈرز روز روز آتے ہی رہتے ہیں تو اب جی بہت مشکل ہو رہی تھی مجھے روز روز باہر نہیں جایا جا سکتا تھا تو بابا کے پاس پرنٹر پڑا ہوا تھا انہوں نے مجھے پرنٹر لاکے دیا اور پہلے کچھ کچھ پرنٹس تو میں نے کافی خراب کیا اب ضر ایک سکتا تھا آپ کے گھر کے قریب کوئی فوٹو شاپ ہے آپ در سے کروا سکتے ہیں پھر جی آرڈرز پیک ہو گئے سارے پرنٹس شرنٹس نکل آئے اور میں اتنا تھکی تھی نا اور اس کے بعد بابا نے آئسکرم آرڈر کی تو میں نے وہ کھا لی اتنی کوئی سخت گرمی ہے نا آج کل باہر جانے کے کوئی حالات ہی نہیں ہے میں نے صبح صبح ناشتہ کیا اور میرے گھرمالوں کا عبادت ہو گئی ہے کہ اس نے ویڈیوز لازمی بنانی ہوتی ہیں اچھا یہ ہمارا جو پرن پر لگا دو اچھی بات ہے اس سائٹ پر ہم بعد میں سٹیکر لگائیں گے کیونکہ اس نے لگانے ہے وہ کہہ رہی تھی بعد میں لگاؤں گے میں نے کہا ٹھیک ہے اب جی فائنلی اس پینٹنگ کی سائٹس کو ہم کلر کریں گے میں نے ڈاک شاکنگ پنک سا کلر لیا اس کو سائٹس پر لگا دیں گے اور یہ پھول میں دادو لے کے آئی تھی ان کو پتا ہے اس کو پھول بہت پیارے لگتے ہیں تو وہ میرے لیے پھول لے کے آئی تھی اچھا پھر یہ پینٹنگ پر میں نے نا یہ پھول بنا د چھوٹ چھوٹی پہلے ایک گول سا سرکل بنانے اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے پھول بنانا شروع کر دینا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ احسان سا پھول ہے یہ بنائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے سائٹ پر یہ والے لیفز بنائیں گے تین پھول میں نے بنایا مجھے تو یہ کیوٹ لگ رہی تھی کیونکہ جگہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہم نے گرین کلر کی لیفز بنانے اور باقی سائٹ پر بنا دیں گے تو اس کے بعد یہ کچھ ایسا لگ رہا تھا یہ کمپلیٹ ہو گی تھی اور یہ بہت بہت کیوٹ لگ رہی تھی ماشاء اللہ سے میری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی پینٹنگز کے بارے میں یا اس طرح سے آرٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتایا کروں ہوں امید ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ہلپ تو میلے جاتی ہوگی اور یہ پینٹنگ کے سائٹس بھی اب تک ڈرائی ہوگی تھی اور یہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی ماشاء اللہ سے آپ لوگوں کو نیکسٹ جو کچھ سیکھنا ہے تو آپ لوگ مجھے وہ بتائیں گے رائٹنگ کی کلاسس پینڈنگ ہے وہ میں آپ کو ضرور لائک پوسٹ کروں گی یہاں پر اب ہمیں ایک دراز سے میں نے چیزیں منگوائی تھی وہ انبوکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور دراز سے منگوائی کریں کچھ چیزیں لیکن ریویوز دیکھ کے منگوائی کریں یہ میں نے ٹیپس منگوائی تھی تین یہ ایک الیدہ الیدہ مہنگی مل رہی تھی میں نے کہا چلو تین ہے کہ ٹھیک ہے یہ میں نے فلائرز منگوائی تھی اپنے باکسنگ کی پیکنگ کے لیے ٹھیک ہے اور یہ بھی ریزنیبل تھے لیکن تھوڑا بڑا سائز آگیا تھا لیکن میں ان کو یوز کروں گی اور پھر یہ تینکیو سٹکرز ہیں یہ ہنڈرڈ تھے اور یہ بہت کیوٹیز ہیں ٹو ہنڈرڈ کے مجھے ملے تھے ہنڈرڈ اور یہ باکسز کے میں نے دو سائز دوبارہ منگوائی ہے یہ تھوڑا چھوٹا سائز ہے اور یہ تھوڑا بڑا سائز ہے بڑے آرڈر کے لیے بڑا سائز منگوائی ہے میں نے باکسز کا اور بس اور یہ دراز پر ایک سٹور ہے فیشو لائیو کے نام سے ان سے میں نے منگوائی ہے ٹھیک ہے پہلے بھی ان سے منگواتی رہ نکل ملتے ہیں اوک کا بائی